نمسکار سباگت ہے آپ کا زی بسنس میں میں ہودی پکڈو بھال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی خبر آپ پردہ کیا آپ کو پتا ہے کہ دیش میں ہر چار میں سے ایک وقتی آسیڈیٹی سے پریشان ہے عام طور پر لوگ اسے بیماری کے طور پر نہیں رہتے لیکن یہ لگاتار بنی رہے تو ایسو فگل کینسر تک کے خطرے کو تیس پر تیشتر تک بڑھا دیتی ہے دراصل یہ خان پان اور لائف سٹائل سے جڑی سمسیا ہے جسے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے لیکن کیسے ڈرانا نہیں چاہتے ہم لیکن جاگوکتہ بہت ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی دکھتوں کو اگنور کرنے سے ہم بڑی بیماری کو دعوت دے دیتے ہیں اسی لیے آج ہم اس پر چرچہ کر رہے ہیں ایسی ڈی 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 کی وجہوں کو سمجھیں گے ساتھ ہی اس سے بچنے کے اوپائیوں پر بھی کریں گے ایکسپرٹ سے باتچیت لیکن پہلے یہ رپورٹ بھارت میں آسی ڈی ٹی ایک سامانی اور آم سمسیا ہے لوگ آسی ڈی ٹی کو بیماری کے طور پر نہیں لیتے پر یہ سمسیاں ویقرال روپ لے چکی ہے دےش کا ہر چوتھا ویکتی آسی ڈی ڈی کا شکار ہے دراصل ایسیڈیٹی کھان پان اور خراب لائف سٹائل سے جڑی سمسیہ ہے جسے کچھ معمولی پرہیز اور دواؤں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن ایسیڈیٹی لگتار بنی ہوئی ہے اور سمائے رہتے اس کا اپچار نہیں کیا گیا تو اس سے بوڈی میں تمام طرح کی سمسیہیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں سمجھتے ہیں کہ آخر ایسیڈیٹی کیا ہوتا ہے جب کھانا پیٹ کے اندر پاچن تنتر میں پہنچتا ہے تب اس بھوجن کو پچانے کیلئے ایک ایسیڈ بنتا ہے یہ پیٹ میں بھوجن کو پچانے کا کام کرتا ہے جب یہ ایسیڈ پیٹ میں ضرورت سے زیادہ بننے لگے تو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے اس سے پیٹ میں جلن ہونے لگتی ہے جو چھاتی تک پہنچ جاتی ہے اسے ہارٹ برننگ بھی کہتے ہیں آسان بھاشا میں کہے تو جب ہم ایسا بھوجن کرتے ہیں جو پیٹ میں آسانی سے پچ نہیں پاتا تو ایسیڈ بننے لگتا ہے اب ایسیڈیٹی کی وجہوں کو سمجھتے ہیں ضرورت سے زیادہ کھانا کا لینہ یعنی اووریٹنگ کھانے کے سمجھ میں انیمیتہ اتی ادھک تناؤ تلا بھونہ مسالے دار کھانا سونے کے سمجھ میں انیمیتہ انیدرہ چائے یا کافی کا زیادہ سیون آلسیا شراب اور سموکنگ یہ کچھ ایسی بڑی وجہ ہے جو ایسیڈیٹی پیدا کرتی ہے اگر ایسیڈیٹی کی سمجھتے ہیں کو نظرانداز کیا گیا تو یہ بڑی میں کئی دوسری طرح کی بیماریوں کی وجہ بن سکتا ہے کئی بار ایسیڈ کے فیپڑوں میں جانے سے ساس لینے میں دکھت ہونے لگتی ہے اور اسثما کو ٹرگر کرنے کا کام کرتی ہے وہی لگاتار بنی رہنے والی ایسیڈیٹی ایسو فیگل کینسر کے جوکھیم کو 30% تک بڑھا دیتی ہے گلے اور چھاتی میں جلن سے کھانے کی نلی یعنی ایسو فیگل پر اثر پڑتا ہے ایسو فیگل وہ نلی ہوتی ہے جو بھوجن کو پیٹ تک پہنچاتی ہے ایسیڈیٹی کی لکشنوں کے بات کریں تو کچھی ڈکار پیٹ اور چھاتی میں درد کے ساتھ جلن, ہچکی آنا, جی مچلانا کبز, کئی بار گلے سے کچھ نگلنے میں دکھت ہوتی ہے ایسیڈیٹی سے خود کو دور رکھنا ہے تو کھان پان کی عادتوں میں سدھار کے ساتھ ہیلڈی لائف سٹائل کا ہونا بہت ضروری ہے خاص کر اوور ڈائیٹ نہ لے کھانا کھانے کے دوران پانی پینے سے پرہیز کریں تلے بھونے مسالے دار کھانے سے بچیں سلیپنگ پیٹرن کو نیامید بنائیں آلسیہ بھی ایسیڈیٹی کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اس لئے ایکٹیو رہے روزانہ ایکسرسائز کریں ٹائم پر کھانا کھائے اور نیند پوری لے پریاب ماترہ میں پانی پیئے یہ کچھ ایسے اوپائے ہیں جو ایسیڈیٹی کو دور رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں دیان رکھیں ایسیڈیٹی سے بچنے کے لیے بار بار اینٹی ایسیڈ کا استعمال لقصان دائک ہو سکتا ہے لوگ اس کے آدھی ہو جاتے ہیں اس لئے اس سے بچنے کے لیے کھان پان کی آدتیں سدھارے ایکٹیو رہے ایسیڈیٹی کی سمسیا اپنے آپ دور ہو جائے گی بیرو ریپورٹ زی میڈیا بہت ہی خاص مہمانوں کا پینل اس وقت ہمارے ساتھ جھوڑ رہا ہے آئیے سفاغت کیجئے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سواتی مہیشپری ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شکھا شرما سینئر نیوٹرسٹنسٹ ہیں ڈاکٹر شرما آپ کا بھی بہت بہت سفاغت ہے ڈاکٹر مہیشپری آپ سے ہی چلسیا کے شدوات یہ ایکزیکٹلی ایسیڈیٹی ہوتی کہا ہے پہلے تو میں یہی سے شروعات کرنا چاہوں گا کیونکہ ایسیڈیٹی کو لے کر لوگوں کے مند میں ترہ ترہ کی دھارانائیں ہیں کوئی کہتا ہے ڈائیجیسٹو سسٹم میں تھوڑی گڑھ بڑھ ہو گئی تو ایسیڈیٹی مان لیا جاتا ہے زرہ گیس ہو گئی تو اس کو ایسیڈیٹی مان لیا جاتا ہے اس میں تھوڑا سا پرشکت روپ اس کا جی آر ڈی کے روپ میں بھی آتا ہے گیسٹو انٹیسٹائنل ریفلکش ڈیزیز جسے کہا جاتا ہے تو ایسیڈیٹی ہے کیا اور کیسے اس کو سمجھیں دیکھیں دیپا جی جو ہمارا پیٹ ہے جہاں ہمارا سارا کھانا پہنچتا ہے جو ہم کھاتے ہیں وہاں پر ایک ایسیڈ ریلیز ہوتا ہے جو کھانے کو پچانے میں مدد کرتا ہے یعنی جو پروٹینز ہم کھاتے ہیں وہ ایسیڈی اس کو پچاتا ہے جو کھانے کے ساتھ اگر کچھ بیکٹیریا یا کوئی اور ایسی سنکرمن کی چیزیں اندر چلی گئیں تو ان کو ماننے میں بھی یہ ایسیڈ مدد کرتا ہے لیکن کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ یہ ایسیڈ زیادہ بننے لگتا ہے یعنی کہ یہ ایسیڈ اتنا بنتا ہے کہ وہ دیرے دیرے پیٹ سے جو ہماری کھانے کی نلی ہوتی ہے اس میں واپس اُبھر کر کے سامنے آنے لگتا ہے اور ایسی ستی میں وہاں پر یہ جلن پیدا کرتا ہے کیونکہ یہ ایک بہت سٹرونگ ایسیڈ ہے یہ ایسیڈ اگر ہماری توجہ پر لگ جائے تو وہاں پر ہمیں یہ جلا سکتی ہے تو یہ اتنا سٹرونگ ایسیڈ ہوتا ہے اور اس لئے اگر یہ پیٹ تو سرکشت رہتا ہے کیونکہ اس کی جو لائننگ ہے وہ اس کو سرکشت رکھتی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر وہ کبھی بھی سانس جو ہماری کھانے کی نلی ہے اس میں اگر آنے لگ جائے تو یہ ہمیں دکت پیدا کرنے لگتا ہے اور اسی کو پھر ہم ایسیڈٹی بولتے ہیں یعنی کی آپ کی جو پاچن شکتی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے یا زیادہ تر جو لکشن اس میں لوگوں کو اُبھر کر کے آتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے جیسے کی چھاتی میں جلن محسوس ہونا یا کھٹی رکارے آنا یا کھٹا کھٹا پانی مو کے اندر آنا یا کبھی کبھی نگلنے میں تکلیف لوگوں کو محسوس ہونے لگتی ہے ساتھی میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی بار جیسے کھانا کھایا تو کھانا تھوڑا سا کھایا اور اگدم سے ایسا لگتا ہے کہ پیٹ جو ہے وہ زیادہ بھر گیا ہے اب اور نہیں کھا پائیں گے تو اس طرح کی سمسیاں زیادہ تر لوگوں کے سامنے آتی ہے اور کئی بار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے میں گیس بننے کی سمسیاں بھی سامنے آتی ہے کچھ لوگوں کو گیس بھی زیادہ بننی شروع ہو جاتی ہے ایسی ستھی میں کیونکہ پاچن شکتی جو پوری ہے وہ پربھاوت ہونے لگ جاتی ہے اور کچھ بیماریوں کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے زیادہ بننے لگتا ہے کچھ دوائیاں بھی ایسی ہیں جن کا سیون لگتار کرنے کی وجہ سے ایسے زیادہ بننے لگتا ہے لیکن زیادہ تر ہم نے جو دیکھا ہے وہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے یعنی کی ہمارا کھان پان صحیح نہ ہونے کی وجہ سے absolutely مہم لائف سٹائل اور ڈائیٹری پہ میں آؤں گا لیکن ایک important بات جو آج کی ہماری چرچہ کا وشہ رہے گا وہ یہ بھی رہے گا کیونکہ جب ہم اس پر ریسرچ کر رہے تھے تو ہمیں ایسے inputs ملے کہ جو ڈاکٹرز جو ہیں اکثر کچھ دوائیاں دے دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ میں جو ڈاکٹرز جو جو ڈاکٹرز کی دوائییاں دے دیتے ہیں تو یہ کتنا صحیح ہے کتنا نہیں اس پر بھی ہم کریں گے اگر چرچہ بہت ایسے جڑی بھی بہت کومن کومن ہم چرچہ کے وشوے میں باعتوں کو لے کر آئے ہیں لیکن جیسا آپ نے کہا کہ زیادہ تر یہ لائف سٹائل اور ڈائیٹری چینج کی وجہ سے ہے تو اس پر ہم بات چیت کرنے کے لیے شیخہ جی کے پاہ چلتے ہیں شیخہ جی کہا جاتا ہے acidity کو کوئی جادوی پل نہیں ہے there is no quick fix اور it's all about lifestyle in your dietary changes کیا واقعی میں کوئی quick fix نہیں ہے acidity اگر آپ بیماری کو treat کرنا چاہتے ہیں تو کوئی quick fix نہیں ہے بٹھ ہاں اگر ایک acidity کا episode ہو رہا ہے اور اس کو fix کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک temporary fix ضرور ہے جیسے فور ایکزامپل جب کسی کو acidity ہوتی ہے اگر وہ aloe vera کا رس پیئے یا جیسے جو کیلا ہے جو تھوڑا تھنڈا کیا گیا ہے اس کو کھائیں تو اس سے acidity اس ٹائم اس event کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کا میں آپ کو تھوڑا سا logical reason بتاتی ہوں کہ کیوں آپ کو تھنڈا دودھ نہیں پینا چاہیے جو ایکچولی acidity کو اور خڑاپ کرتا ہے بڑکی aloe vera juice پینا چاہیے یا پھر آپ کو کیلا کھانا چاہیے acidity کا جو experience ہوتا ہے جیسے کی سواتی جی نے کہا کہ جب آپ کا جو stomach acid ہے جس کا کام ہے proteins کو بریکڈاؤن کرنا اور ایک strong جو کی food ہوتا ہے اس کی cell walls کو توڑنا تو یہ بہت strong acid ہوتا ہے یہ acid کو اندر stomach کو تاکہ stomach خود نہ گل جائے اس کی cell wall بہت powerful ہوتی ہے strong ہوتی ہے مگر جب یہ اوپر چھلگ جاتا ہے stomach سے اوپر چھل رگتا ہے اسو فیگس میں تو اس کی جو wall ہے وہ اتنی strong نہیں ہوتی اور وہاں پہ آپ کو اس acid کا actually power سمجھ آتا ہے جب burning sensation ہوتی ہے تو پہلی چیز ہے کہ جب ایسا feel ہو تو سب سے پہلے آپ تھنڈا دودھ نہ پیکے aloe vera کیونکہ aloe vera coating کرے گا اس کو coat کرے گا آپ کی اسو فیگس سے لے کے نیچے کا تو آپ کو تھوڑی راہت محسوس ہوتی کیلا جو ہوتا ہے اس میں اس طرح کے elements ہوتے ہیں جو coat کرتے ہیں آپ کی اسو فیگس کو آپ کے جو stomach کا اوپر بھی بھاگ ہوتا ہے اس کو تو آپ کو تھوڑی راہت ملے گی بکوز وہ آپ کو ڈائریکلی 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 ڈائریکش نہیں کرے گا آپ کی اسو فیگس والد کو دودھ کیوں کیوں منع کیا جاتا ہے اور ایمز نے پندرہ سال پہلے یہ ریسرچ میں کہا گیا کہ جب دودھ ہے وہ ریباؤنڈ اس کا جو پروٹین ہے اس کا جو end result ہوتا ہے وہ acid کو بڑھانے میں کام کرتا ہے تو جب آپ تھنڈا دودھ پیتے ہیں اس کا تھندک سے آپ کو ریلیف ملتا ہے آپ کو لگتا ہے دودھ سے ریلیف ہے نہیں آپ کو دودھ جو ہے وہ خود میں پروٹین ہے وہ acidity کو اور بڑھائے گا acidity کو control کرنے کے لیے کوئی بھی پروٹین کی چیز کھائیں گے دہی کھایا ہے دودھ کھایا ہے کوئی بھی ایسی چیز وہ rebound acidity کرے گا تو میں اس مادغم سے آپ کے show کے مادغم سے ساتھ کھانا چاہتے ہیں very important piece of information کیونکہ اکثر آپ نے بلکل صحیح کہ اکثر عام دھارانہ تو یہی ہوتی ہے کہ acidity ہوگی تو تھنڈا دودھ پیلو اور جو آپ نے اس کے پیچھے لوجکس دیئے ہیں I'm sure یہ ہمارے درشک ضرور اس کو دھیان میں رکھیں گے اب ڈاکٹر سپاتھی دو طرح کے لوگ ہیں ایک کہ acidity ہوگی acid reflex ہوگیا جو بھی کہیں اس کو جس بھی طرح کہ وہ نام دیں اس کو ایک تو بہت زیادہ اس کو ignore کر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جیسا کہ میم نے بتایا کہ چلو کچھ گھرے لو پائے کر دیں گے دوسرا کوئی لے لیا یا چھوٹی دوائی لے لی یا زیرہ اجوائن بہت ساری چیزیں لوگ try کرتے وہ کھا لیا اور ignore کر دیا اور پھر بھول گئے اور ایک وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سیریسلی لے لیتے ہیں ہلکا سا ڈکار بھی آ گیا تو آسمان سر پہ میرے کو آسیڈی ٹی ہو گئی اب جیون میرا سماپ ہونے والا اس طرح کی افدال ڈائی بھی ہوتی ہیں تو دونوں بتائیے میم جو لوگ ignore کرتے ہیں ان کے لیے کتنا خطرناک اور جو بہت زیادہ اس کو سائکولوجیکلی اپنے پوری لائف کے اوپر بٹھا دیتے ہیں چھوٹی سے آسیڈی ٹی کو دونوں کے بارے میں بتائیے دونوں کہاں غلط ہیں اور کہاں صحیح بہت اچھا پرشن ہے دیپک جی دیکھیں آج کی تاریخ میں شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو کبھی نہ زندگی میں ایسیڈی نہیں ہوئی ہو تو یہ بہت ہی کبھن پرابلم ہے اور لوگوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہے لیکن ہمیں کب سجگ ہونے کی ضرورت ہے دیکھیں اگر ہفتے میں دو بار سے زیادہ ہمیں انٹی ایسیڈ لینے کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو ہمیں صلاح لینے چاہیے یا کسی کو بہت زیادہ خاسی ہو رہی ہے اور وہ رات میں زیادہ بڑھ جاتا ہے یا آپ کی آواز میں بھاری پن آگیا ہے یہ بھی لکشن ہوتا ہے ساتھ ہی صبح اٹھتے ہی اگر الٹی جیسی فیلنگ لکشن اگر آپ ہو رہے ہے تو آپ کو دکٹر دکھانا چاہیے اور ساتھ ہی میں ایک لکشن اور جوڑ دیتی ہوں وہ یہ بھی ہے کہ اگر سی ٹی جیسی جو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ایک آپ نے بولا ایسا بھرگ بھی ہے جو بھلکل ایک دم سے نی جاک ریاکشن کرتا ہے کہ جیسی ایسی ہی ہی گولی کھالے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ ہمیں اس چیز کا دھیان اتنا چاہیے کہ اگر کسی کچھ سنگل اپیسوڈ ہے یا ہم نے بہت زیادہ فیٹی میل کھایا ہے یا بہت زیادہ شراب کا سیون جو لوگ کرتے ہیں یا سموکنگ کرتے ہیں یا خالی پر جو لوگ بہت زیادہ سمیت تک رہتے ہیں ایسی ستی میں بھی ایسی دیٹی کی سمسیہ سامنے جاتی ہے تو ہمیں جو اس کے کارن ہیں ان کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے ان کا نجات ہمیں پانے کی ضرورت ہے کہ نہ کہ گولیاں پر گولیاں کھاتے جائیں اور ایسی آج اس پوری سٹوری کو بریک ڈاؤن کر رہے کیا واقعی میں خالی پیٹ رہنے سے آسی ڈیٹی ہوتی ہے یا کچھ کھا لینے سے یا گربر کھا لینے سے آسی ڈیٹی ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں خالی پیٹ رہنا یعنی کہ خالی پیٹ مطلب کوئی پانی نہیں کچھ نہیں آپ بلککل خالی پیٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو باول موویمنٹ سے وہ تو رہی ہے اس کی جو موشن ہے وہ ہو رہی ہے اور اس میں اگر آپ کی انترستائن میں جو 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 گٹ کا بائیوم کہتے ہیں گٹ کی انوائیمنٹ میں جو انہلثی بیکٹیریا ہیں جو آپ کے انہلثی حابیٹ سے بس گئے ہیں تو وہ گیس کرتے ہیں بہت سی گیس ہمی شروع ہوتی ہے اور یہ جو گیس چڑھتی ہے سٹمک کو پھولاتی ہے اور سٹمک جب پھول جاتا تو اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے ساتھ میں آسید کو بھی لیتی ہے جو جب ہم کہتے ہیں ہم overeating کر رہے ہیں یا گلت oil کھا رہے ہیں اگر آپ normal quantity کھا رہے ہیں اور correct time پھر مگر پھر بھی acidity ہو رہی ہے جس جس چیز سے جس کھانا بنا ہے وہ highly refined process اور اس میں chemical add کیا گیا ہے پروسیس کے دوران تو وہ oil ہی خراب ہے اپنے کھانے بار acidity ہوتی ہے اگر کھانا باسی ہو یعنی کھانے کی quality خراب ہو گئی ہے وہ باسی ہو گیا ہے تو acidity ایک طرح کا reaction ہوتا ہے اور اس case میں کئی بار اگر بہت زیادہ باسی کھانا ہو acidity کے بعد vomiting اپنے 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 ہونے جائے جائے گی تاکہ کھانا باہر آجائے دوسرا ہم بات کریں گے جن کو بہت frequently acidity ہوتی ہے اس case میں definitely ان کا gut imbalance ہو گیا ہے اور unhealthy bacteria جیادہ quantity میں بات بات پر acidity ہو گئی اور over the counter گئے اور کوئی دوائی کھالی ایک تو یہ لوگوں کا ورگ ہے دوسرے وہ لوگ ہیں جو acidity کو بالکل ignore کر دیتے ہیں اور پھر انہیں in future complications بھوگتنے پڑتے ہیں تو دونوں طرح کے لوگوں کے لئے آجم کر رہے ہیں اس کو چڑچا ہمارے ساتھ خاص مہمان جیسا break سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ سپاتھی جی اور شکھا جی کے علاوہ ہمارے ساتھ Dr. مسئلہ ہے تو اس کو ignore کرنا کس کس level پر کتنا کتنا گھا تک ہو سکتا ہے سر پہلے تو نموشکار آپ کو اور ساوی درشو کو اور کو پینلیسٹ سواغ ایسی ڈیٹی روگ نہیں ہے ایسی ایک سیمٹم ہے لکشن ہے جیسے بخار فیور روگ نہیں فیور لکشن ہے سیمٹم ہے تو ایسی ڈیٹی کیوں ہو رہی ہے اس کا کارن اگر آپ نہیں ڈھونڈیں گے اور اور کاؤنٹر میڈکیشن آپ کھاتے رہیں گے تو آپ کو بہت سمجھ سیمٹی آئے گی اس میں موسٹ ایمپورٹن جو ایک گولی ایسی ایسی لیتے ہو اس میں آپ بھوژن پچانے کا پریتن کر رہے ہو اور اگر یہ آپ دوائی کھاتے رہیں گے ریگلر ہائی ڈوز میں تو اس سے آپ کے جو نیوٹرین اور مایکرو نیوٹرین ایبزorption کم ہو جائیں گے اور ویٹمین دیفیشنسی بون کیلشم ڈیفیشنسی اور باقی میٹابولک اس کو اگر اپنی نیدان نہیں کیا تو آگے چل کے ایسید ریفلکس کی وجہ سے جتھر کے اور جتھر کے جنگشن کے ٹیومرز کینسر ہونے کی سمبھاؤنا رہتی گئے تو ایسی ریٹی کی دوائی پندرہ دن آپ کھاؤ اس کے بعد اگر ٹھیک ہو گئے تو کچھ کرنا بار بار ہوتی ہے اس کا نیدان کرو کے کارن کیا ہے اور اس کے پسچات ہی علاج کیجئے یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے یہ بہت ایمپورٹن بات آپ نے ڈاکٹر صاحب بولی اور ڈاکٹر سواتھی شروعات میں ہماری چرشہ بھی ہو رہی تھی کہ یہ اس کی سیریوسنس کو کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سیٹ اف میڈیسن کے ساتھ ڈاکٹر بھی آسیٹ ریڈیوسرز یا دوسری طرح کی دوائیں پرسکرائب کرتے ہیں اب اس کی آلوچنہ یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر بھی بات بات پر اس طرح کی دوائیاں نہ دیں یہ آگیومنٹ کتنا سٹرونگ ہے اور آپ اس پر کیا کہیں گی دیکھیں دیپکٹی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بہت سارے کارن ہیں جن کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو وہ کارن پتہ لگانا بہت زیادہ ضروری اور اسی حساب سے ہمارا ٹریٹمنٹ بھی چلتا ہے کی ہے یا کوئی اور ڈکت ہماری شریر کے اندر ہے کئی بات ڈائیبیٹیز میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ایسی پر کچھ سٹرونگ انٹی بائیٹیز بھی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسیڈ کا پروڈکشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے تکلیف یں ہیں جن کا اگر ہم اپنے لائف میں ان کو چینج کریں اپنے لائف سٹائل میں ان کو چینج کریں تو ہم ایسی سمجھ سمجھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر سے آپ کے سلاحہ دیں گے جن کو بعض بار ایسی ریفلکس ہوتا ہے ایسی ڈیٹی ہوتی ہے یا گیس بھی بول دیتے ہیں کبھی کبھی لوگ اس کو کیا سلاحہ دیں گے کون سے چیک اپ ہیں جن کو ریگولر لی ان کو کرانا چاہیے تاکی صحیح چیز کا پتہ لگ پائے سر پہلی بات سواتھی جی سے سہمت ہوں کہ کارن ڈھونڈ بہت ضروری اور کارن ہمارے دیش میں مجھوریٹی اور سنٹرز میں جن کو ایسی گیس اور ان دیجیشن کی شکایت ہے یہ میرا انوبав ہے پچیس سال کا دی آر ڈیفیشن دی ویٹیمین بی ٹویل ڈی ڈی اپارٹ فم دیت بلد ٹیس کرنا اس میں یہ ویٹیمین کا لیو جا کرنا بہت ضروری ہے پیٹ کی سونگرافی کرنا آوشک ہے کیونکہ کبھی کبھی گول بلیڈر میں سٹون ہونے کی ویجے سے پینکریاس کے اندر سوزن کی ویجے سے بھی ایسی پیپٹک ڈیزیز آپ ارلی سٹیج کا اگر پیپ یا سٹمک میں کینسر ہوتا ہے تو اندوسکوپی سے اس کا علاج ہو سکتا ہے 40% آف ایسی فیجل سٹمک کینسر اندوسکوپی سے ڈائیگنوسی اور ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نہ کیمو تھرپی لگتی نہ میجر سرجری لگتی ہے ہمارے دیش میں اس کی awareness ہی نہیں ہے اس لئے ہم ہمارے cases بہت advanced stage 3 stage 4 میں detect کرتے ہیں تو یہ کارن ہے کہ ہم نیدان جلدی نہیں کرتے ہیں تو پیشنٹ کو یہ میری ریکویسٹ ہے ہمارے کلیگز جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا جیسے پیشنٹ کو دو ویک کا ٹریٹمنٹ ختم ہوا اگر symptoms چالو رہے تو blood test کرنے ویٹمین level کر 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 سب دھیان میں رکھنا چاہیے ڈاکٹر شکھا بہت لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کی وجے سے کچھ چیز کھانے کی وجے سے ان کو اس طرح کی آسی ڈیفلیکس یا ٹریگر ہو جاتا ہے وہ بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو کھان پان کون سا آپ کے لئے سائی کون سا نہیں بلکل آپ نے سائی کہ کیونکہ کئی لوگوں کو جیسے گے ہوں سے ویٹ سے ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دون سے ہوتا ہے دہی سے ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ممکفلی سے ہوتا ہے کچھ لوگوں کو سویا سے ہوتا ہے تو اسی لئے بہت رسپونس دے رہی ہے تو اس کو سنیں اور اپنے فوڈ حابیٹ میں وہ بدل آئیں ایک اور چیز میں جلدی سے یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں کہ کئی لوگوں کو جو ہارٹ کی پروbleم ہے ان کو بھی لگتا ہے کہ برننگ سنسیشن ہے یا ریٹرو سٹرنم کے پیچھے پین نے ڈاکٹر راٹھار نے بتایا اور کھانے پینے کا دھیان کیسے رکھنا ہے ڈاکٹر شکھا نے بخوبی بتایا ڈاکٹر راٹھار ڈاکٹر سپاتھی شریف ڈاکٹر شکریہ شکریہ بہت آپ کے خبر آپ کا فائدہ میں اتنا ہی اجازت دی جی نمسکر